بچوں سے جبری مشکت کے خاتمے کا عالمی دن منائے جا رہا ہے پاکستان میں مجبور گھرانوں کے بچے پچاس سے اسی روپے یومی اوجدت پر دس سے بارہ گھنٹے کام کرنے پر مجبور ہیں کراچی سے عمران غوری کی رپورٹ دیکھتے ہیں میں نہیں رکھتا کام کرنے سے یہ الفاظ ہے لیاقت کے جس کے دل میں پڑھنے کا شوق تھا وہ دوستوں کے ساتھ کھیلنے کی چاہ بھی رکھتا ہے لیکن گھرے لو پریشانیوں کی وجہ سے کم عمری میں ہی موٹر سائیکلوں کی مرمت کا کام سیکھنے پر مجبور ہوا مہنگائی کے اس دور میں بارہ افراد پر مشتمل کمبے کے اخراجات پورے کرنا والد صاحب کے بس کی بات نہیں کالیم کا شوق اپنی جگہ زندگی کے دل خقائق سے آگ چھرانا ممکن نہیں تب ہی تو دن چڑھتے ہیں روح و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کی تگو دو شروع ہو جاتی ہے تعلیم بچوں کا حق ہے قومی اور بین الاقوامی قوانین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کم عمر سے ملازمت کرائی جائے لیکن ملک میں بڑتی غربت اور مہنگائی نے ان قوانین کو پسے پچھ ڈالنے پر مجبور کر دیا ہے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے سڑکوں پر آئے ہوئے یہ بچے بڑھائی کا شوق بھی رکھتے ہیں لیکن مجبوریاں ان قوم کے مہماروں کو چھوٹی سی عمر میں محنت کشی پر مجبور کر دیتی ہے عمران غوری آج نیوز کراچی